اوام کو پیاز اور ٹیمارٹر کی قیمتیں بھولانے پر اوپوزیشن کا شکریہ مخالفین میرے ٹریک میں آگئے تینوں بندوق کے نشانے پر ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے قوم نے تینوں ڈاکوں کی شکلیں دیکھ لی آدم اعتماد تو ناکام ہوگی دوہزار تئیس کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے گیا وزیراعظم عمران خان کا کنونشن سے خطاب تحریک اعتماد کا مقابلہ کیسے کریں وزیراعظم کی سینئر اہنماؤں سے مشاورت عمران خان اوپوزیشن کے مقابلے کے لیے خود ایکٹیف حسد عمر شفقت محمود علی امین گنڈاپور فہمیدہ مرزا اور دیگر کی ملاقاتیں گوانر سندھ اور سبائی ارکان کی بھی بیک وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب کی بھی ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال کا جائزہ عثمان مزداد کی سیاسی رابطوں پر بریفنگ عمران خان سے پنجاب اور خیبر پختون خاک ارکان اسیمبلی کی بھی ملاقات ہے پہریکی عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اوپوزیشن کی سر توڑ کوششیں حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز ایمکیم کے وقت کی شہواز شریف سے ملاقات مولانا فضل رحمان بھی شریف ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر مشابرت موجودہ حالات میں کس کا ساتھ تھے ہیں کافلی کی قیادت نے پھر سر جوڑ لیے چودری شجاعت کے زیرے سے دارت پارلی بانی رہنواؤں کا اشلاس چودری پرویس الہی اور مونیس الہی بھی شریک ملوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی چودری برادران سے ملاقات تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے روکے جانے کا خدشہ آپوزیشن نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا آزادانہ اور بلا روک ٹوک حق رائدہی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دار کرنے کا اعلان تو دس لاکھ لانے کے جو دعوے ہیں ضرور دس لاکھ لائیں لیکن وہ دس لاکھ ادم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گے آپ کی بدماشی آپ کے یہ دعوے آپ کے یہ دمکیاں یہ آپ کو مہنگی پڑھیں گے دس لاکھ افراد ادم اعتماد کی تحریک روک سکتے ہیں نہ ہی کوئی مائی کا لال اسمبلی جانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہی حکومت سڑکوں کا رخ کرتی ہے جو ختم ہو چکی ہوتی ہے شاہد خاکان عباسی کی گرج پرس احتساب کی عمل سے ارکان پر دباؤ ڈالنے کا علصہ مولا جھٹ کی سیاست نہیں چلے گی اور اس کے نتائج بہت خوفناک خطرناک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے آپ آئیں 23 مارچ کو آپ کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی اور ووٹنگ کی تاریخ کوئی اٹھائیس انتیس تیس کیونکہ آٹھ تاریخ کو آپ نے کاغذ داخل کی ہیں آٹھ اور چودہ بائیس اکیس بائیس بنتی ہے یہ اور نو دن اور سو جو آخری نو دن سپیکر کے پاس ہیں وہ اٹھائیس انتیس تیس ہے ووٹ ڈالیں اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں ادم اعتماد پر ووٹنگ اٹھائیس انتیس یا تیس مارچ کو ہو سکتی ہے آپ ووٹ کاسٹ کریں کسی نے رکاوٹ ڈالی تو میں ذمہ دار ہوں گا مارکٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں کہ ہم اتحادی کہیں نہیں جا رہے مولانا سن لیں مولا جٹ کی سیاست نہیں چل سکتی ممکن ہے ادم اعتماد کے بجائے کچھ اور ہی نکل آئے شیخ رشید کی للکار شدت پسندی کی سیاست کرتے ہیں نا تسادم پر یقین ہے اسلام آباد میں جلسے کا مقصد مہا ذرائی نہیں تحریک انصاف جمہوری پارٹی احمدان خان ایسے لیڈر ہیں جنہیں ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں آپوزیشن میں حمد ہے تو کپتان جیسا ایک جلسہ کر کے دکھائے فواد چودری کا چیلنج پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات مہا ذرائی کے متحمل نہیں عوام نمبر گیم کے سیاست سے پریشان چودری شجاعت کی حکومت اور آپوزیشن سے تمام جلسے منسوخ کرنے کی افیر مہارچوں کے اوپر اتر آئے ہیں یہ حالت اتنی ان کی بری ہو چکی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سو بطر بندے ہی نہیں ان سے جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں کبھی وہ اپنے ایم این ایس کے اوپر نہیں ان کو اعتماد کبھی ان کے اوپر ڈنڈا بردار فورس کھڑی کر دیتے ہیں کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ کلاشن کوف والے کھڑے کر دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ اغواہ ہو جائیں مجھے تو یہ ڈار ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو کہیں خود بھی نہ اغواہ کروا دیں اتم اعتماد کا شور مچانے والے لانگ مارچ پر اتر آئے مخالفین کو اپنے ہی ارکان پر اعتبار نہیں ڈر ہے یہ کہیں ان کو اغواہ ہی نہ کر لیں نون لیک کے اکاؤنٹس میں چانسٹھ کروڑ کا ریکارڈ ہی نہیں پیپلز پارٹی بھی چھپائے گئے بارہ خاتوں کا جواب دے فروح حبیب کا مطالعہ فروح حبیب دوسروں سے سوال کرنے کے بجائے اپنا حساب دیں جلسوں میں جھوٹ بولنا آسان حقیقت میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے پی ٹی آئی نے اگر قانونی ذرائع سے فورن فنڈنگ لی حکمران دی چوک میں اپنا عمال نامہ ساپ لے کر آئیں مریم اورنگزیر کا جواب نا اہل لیگ نے بیرونہ ملک پاکستانیوں کے فنڈز کھائے منی لانڈرنگ کے بیتاج بادشاہ دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں جالی اکاؤنٹس والے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس میں تمام شواہب پیش کیے شہباز گل کا مریم اورنگزیر کا بیان پر ردے عمال پارلیمنٹ حملہ کے سادر عارف علوی سمیت تمام نامزد ملزمان بری شاہ محمود اسد عمر چفخت محمود پرویس فٹک اور جانگیر ترین بھی شامل اسلام وقت کے انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا وزیراعظم عمران خان مقدمے میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی نہیں بنے گی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کے اجلاس میں بوٹنگ ایک روکنگ کی جامعے کے قیام کی حمایت پانچ نے مخالفت کر دی کرونا کی پانچ فی لہر دم توڑنے لگی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ تین سات فیصد پر آکھئی محلق وارث سے مزید چار امباد چوبیس گھنٹے کے دوران چار ستے ہتر نئے مریض ریجسٹر امریکہ کا پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے پر رد عمل سے گریس بھارت واقعے کو حادثہ قرار دے چکا اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے ہندوستان یورینیم کی چوری اور کرفتاریوں کا علم نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز کی پریفیں کرناٹر کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی برقرار مقامی ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں خارج کر دیں طلبہ سکول یونیفارم سے متعلق ہدایات پر اعتراض نہیں کر سکتے عدالت کا فیصلہ درخواست گزاروں کا فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ جانے کا اعلان اور کرافی ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنس آسٹیلیا کو آٹھ پک کے درکار چوتھ روز کا کھیل ختم ہونے پر قومی ٹیم کے دو وکٹ پر ایک سو باندھ میں رنس کپتان بابر آزم ایک سو دو کے انفرادی سکور پر نوٹ آؤٹ